بینظیر بھٹو کی نومی برسی آج جیالوں کی گڑی خدا بخش میں قبر پر حاضری جاری ہے عاصف علی زرداری نے بھی گڑی خدا بخش میں بینظیر بھٹو کی قبر پر حاضری دی ہے ملک بھر سے جیالوں کی گڑی خدا بخش آمد جاری ہے بینظیر بھٹو کی برسی پر گڑی خدا بخش میں جلسہ ہوگا اور اس جلسے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی یہاں پر موجود ہوگی اور اس سے بھی اہم یہ کہ جلسہ ہونے جا رہا ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آئندہ کے لاعمل کا اعلان کرے گی اب جبکہ سابق صدر عاصف علی زرداری پاکستان موجود ہیں بلاول بھٹو پہلے ہی ڈیڈ لائن دے چکے ہیں اور وہ ڈیڈ لائن کی تاریخ آج ختم ہو جائے گی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک بھر سے جو جیالے گڑی خدا بکشا رہے ہیں ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کیا اعلان کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن عاصف علی زرداری گزشتہ جمعے کو جب وطن واپس آئے تو اعلان کیا کہ ستائی دسمبر کو عوام کو خوشخبری دیں گے وہ خوشخبری کیا ہوگی نائنٹی ٹیونیوز نے پتہ لگا لیا پارٹی زرائے کے مطابق آصف علی زرداری جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو کو پارلیمانی سیاست میں لانے کا اعلان کریں گے آصف زرداری سیاسی پارلیمانی کماندی بلاول کے حوالے کرنے کا اعلان کریں گے زرائے نے مزید بتایا کہ فریال تالپور رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے استیفہ دیں گی جس کے بعد بلاول بھٹو اینے دو سو ساتھ کمبر شہدات کورٹ سے زمنی الیکشن لڑیں گے اور جیت کر قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو لیڈ کریں گے قومی اسمبلی کی نسشت اینے دو سو ساتھ بھٹو خاندان کے ابائی نشست ہے بین ازیر بھٹو نے بھی اینے دو سو ساتھ سے الیکشن لڑا تھا زرائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ آصف علی زرداری آج آصفہ بھٹو کو بھی سیاست میں لانے کا بقاعدہ اعلان کریں گے جس کے بعد آصفہ بھٹو زرداری فریال تالپور کی مشاورہ سے شعبہ خواتین اور سندھ کی سیاسی معاملات دیکھیں گی اقتدار انوار نائیڈو نیوز کراچی تو بین ازیر بھٹو شہید کی برسی کے بانک پل ملک بھر کی طرح راول پینڈی میں بھی مختلف تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے نائیڈو نیوز کے نمائندے اس وقت علاقت باغ میں موجود ہیں جہاں نو سال پہلے محترمہ بین ازیر بھٹو حملے میں شہید ہو گئی تھی ان سے بات کرتے ہیں منصور ستی یہی وہ مقام ہے جہاں محترمہ شہید کو دہشت گردی کا نشانہ بنا گیا تھا آج یہاں پر تقریبات ہو رہی ہیں جی بالکل عدیل میں اس نے موجود ہوں جہاں شہادت پر جہاں پر نو سال قبل 27 دسمبر 2007 کو بین ازیر بھٹو یہاں پر محترمہ کو یہاں پر شہید کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ دیگر ان کے جانسار جو ان کے جیلے تھے ان میں سے بھی جو درجوں اور لوگ وہاں پر شہید ہو گئے تھے اب جو ہے یہاں پر آج جو ہے ان کی نومی سالگرہ نومی جو برسی کے حوالے سے یہاں پر تقریبات کا انقاد کیا گیا اور بقاعدہ طور پر یہاں پر جو ان کے جیلے ہیں پرپسپارٹی کے ورکرز ہیں راولپنڈی زلے کے تحصیل کے وہ یہاں پر آکے قرآن حانی کریں گے اور اس کے بعد ان کی بقاعدہ طور پر تقریبات کا ان کا جو سلسلہ ہوگا ریلیاں نکالیں گے اور اس طرح راولپنڈی جو تحصیل ہے اس کی جانب سے بھی یہاں ریلی کا انقاد کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا ہے بپسپارٹی وکلا ہوں گے ان کی جانب سے بھی یہاں پر ریلی کا انقاد کیا جائے گا اور یہاں پر سارے جتنے بھی کارکن ہیں وہ جائے شہادت پر جمع ہوں گے اور بقاعدہ طور پر یہاں پر قرآن حانی کی جائے گی اور ان کے لئے دعا کی جائے گی اس طرح کا یہ سلسلہ پورا دن بر رہے گا کیونکہ مرکزی جو تقریب ہوگی وہ شام چار بجے یہاں پر ہوگی اور بقاعدہ طور پر پپسپارٹی کی جانب سے یہاں پر جلسہ کیا جائے گا اور بینظیر بٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ان کی جو خدمات تھی اس حوالے سے ان پر روشنی ڈالی جائے گی بہت شکریہ منصور ستی اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا